بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو ہمارا چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور یہ اس میوزیم کا مین گیڈ ہے یہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ کو تخواہ دے تو آپ ہم اندر داخل ہو گئے ہیں اور دیکھیں یہ بہت ہی پرانی تحضیب ہیں ان لوگوں کی تقریباً کافی پرانی ہے پانچ شہ ہزار سال پرانی تحضیب ہیں ان لوگوں کی اور یہ جو پتھر ہیں یہ جو مت بنے ہوئے ہیں یہ بھی تقریباً تین چار ہزار سال پرانے ہیں کچھ سے شہ ہزار سال تک بھی پرانے ہیں جو یہاں پر جمع کر یہ دیکھیں یہ کافی تقریباً یہ پانچ ہزار پرانہ جو بھوتا نا یہ بھی بنای ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ کافی اس طرح کے اس پورے میوزیم میں ہی کافی بھوتا ہیں جو بہت ہی پرانے ہیں اور پرانے یہاں پر ان لوگوں نے لاکرنا باہر سے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ تو دیکھ سکتے ہیں اور کافی خوبصورت جگہ یہ ہے اور کافی لوگ پوری دنیا سے تقریباً زیادہ تار لوگ یہاں سہر کے لیے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھوت بنے ہوئے ہیں جو کہ تقریباً پانچ ہزار سال پرانے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک گوڑا بنایا ہوا ہے جو ابھی میمی کے طور پر رہے ہیں ان لوگوں نے اندر باندھا ہے یہ شیشے میں اور بہت ہی جو نپرانی تحضیب ہیں ان کی اسی کی حوالے سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ان لوگوں نے کافی جو پرانا سمان تھا فرون کے وقت کا جو استعمال کرتے تھے وہ بھی ان لوگوں نے ابھی تک رکھا ہوا ہے دیکھیں کافی پرانے جو ان کے ناپنی ہوئی ہیں یہ بہت بہت وغیرہ بنائے ہوئے پتھر میں کافی ماشاءاللہ یہ خوبصورت لوگ ہیں مصری اس لئے تو کہتے ہیں مصر کا حسن بہت مشہور ہے ہمارے پاکستان اور یہاں ہندستان پورے ایشیا میں کافی خوبصورت لوگ ہیں وہ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ان لوگوں کے نا جو فرون کے وقت کا تھا جو اسمان استعمال کرتے تھے وہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو دخلتا ہوں وہ لگی ہوئی ہیں یہاں ان لوگوں نے باند کی ہوئی ہیں شیشے میں جیسا کہ شوری اور چاکوب گیرہ جو استعمال ہوتے تھے اور ایسے ہی ازار تھے کش ہے جو یہ پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ گلاس کے طور پر اسے استعمال کرتے تھے اور یہ دیکھیں یہ ناہن تراش ہیں ہجام کے استعمال میں آتے تھے جیسے کہ شیپ کرنے کے ایسے ہی مختلف چیزیں رکھی ہیں جو چھے ہزار سال پرانی ہیں اس وقت بھی ایسی چیزیں مجود تھی یہ دیکھیں یہ کافی قیمتی پتھر ہیں اور یہ سارا اس میں بہت قیمتی پتھر ہیں اور یہ سارے سونے کے بنی ہوئے ہیں یہ جو اپنے وہ تخت پر لگایا کرتے تھے بادشاہ تو کافی زیادہ چیزیں ہیں جو زیادہ تار سونے میں بنی ہوئی ہیں تو آپ دے سکتے ہیں یہ ہیں باکس جن میں ان میمیز کو رکھا جاتا تھا جو فرون تھے ان کی لاشوں کو ان کے اندر بند کر دیا جاتا تھا پھر اس میں رکھ دیتے تھے یہ ان کی قبریں ہیں یہ بنے ہوئے ہیں باکس پتھر کے ہیں بہت زیادہ وزنی ہیں وہ تقریبا یہ پانچ شہ ہزار سال پرانے ہیں وہ ان میں ان لاشوں کو کپڑے میں لپیٹ کر یا کچھ پتےوں درختوں کے پتوں میں لپیٹ کر بند کر کے ان باکس میں رکھ دیا جاتا تھا جو کہ کافی پرانے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ لوگ باہر سے ابھی لا رہے ہیں میوزیم میں یہ لوگ ابھی بھی رکھ رہے ہیں باہر سے لا کر دور دراز جہاں ان کے محل تھے وہاں سے فرونز کے وہ واکس اور سب لے کر آتے ہیں وہ یہاں رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی پرانا تقریباً پانچ شہ ہزار سال پرانا ہی جو نسمان ادھر ہیں یہ کافی پرانے یہ ان کا ایک کنگ تھا جو جس کو یہ پتھر بنا ہوا تھا پیچھے اور یہ دیکھیں یہ کافی پرانے ہیں جو پتھر یہ تمام تصویریں جو ان کے کچھ اہم لوگ تھے ان کی انہوں نے پتھر پر بنائی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ہیں بہت ہی زیادہ ہیں ان کے یہ میمیز ہیں ان میں رکھی ہوئی ان پتھروں کو قبروں میں رکھا تھا تبوت بولتے ہیں ان میں بند ان کے اوپر پورے ایک اوپر لخائی کی ہوئی ہے ان لوگوں نے شکل بھی ویسے ہی اس کو تراشا ہوا ہے جیسے اس آدمی کی شکل تھی جسے دفنانہ تھا موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ ان کی لاشیں ہیں جو کافی ہزار سے سال پرانی ہیں یہ کافی زیادہ ہیں اس میوزیم میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے کپڑے سے نہ لپیٹا ہوگا ہے یہ چہرہ ہے جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ کپڑے میں بند ہے اور شیشے میں بند کی ہوئی ہے یہ بھی تو ایسے کافی زیادہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں ادھر انہوں نے وہ دیکھیں وہ سامنے بھی اوپر تک لاشیں ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک لاش ہے وہ جس کا اوپر ڈامپ وہ ماسک اوپر گولڈ کا ہے یہ چہرے سونے کا لگایا ہے وہ ماسک چہرے کے اوپر اسے بھی بند کی ہوئے کپڑے میں ایسے بہت زیادہ لاشیں ہیں جنہیں بند کی ہوئے کپڑے میں اور یہاں شیشے میں رکھ دیا ہوئے کچھ تو ابھی تبوتوں میں ہی بند ہیں جو باکس آنا ان میں بند ہیں یہ دیکھیں باکس ایسا ہوتا ہے اندر سے جس میں لاش رکھی جاتی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں زیادہ تار لکڑی کے بنے ہوئے ہیں تبوت یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ پرانی چھ ہزار سال پرانی لکڑی ہے یہ والی جو تبوت بنا وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھ ہزار سال پرانا ہے یہ اوپر سے دیکھیں آپ یہ سب تبود ہیں انہوں میں لاشیں بند تھیں ان لوگوں کی جو کہ اب نکال لی ہوئی ہیں ان لوگوں نے کچھ تو کھالی ہیں کچھ میں ابھی بھی لاشیں ہیں فرونوں کی فرون ایک نہیں تھا آپ کے نالج کے لیے 35 فرون تھے یہ دیکھیں یہ اس وقت کی ایک نہ تصویر بنائی ہو یا کچھ جنور ہیں کچھ آدمی ہیں اور یہ بھی بھت بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے میوزیوم میں رکھے ہوئے ہیں ایسے وہ لوگ تھے آج سے تقریباً شہ ہزار سال پہلے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ پتھریں کچھ میمیز بنی ہوئی ہیں یہ ان لوگوں نے تقریباً یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کشتیاں ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ان لوگوں نے شیشے میں باندھے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی خوبصورت ہے تو یہ تمام تبوت ہیں جو باندھ ہیں یہ دیکھ رہی ہیں یہ کافی زیادہ ہیں جو انا دوسرے ان کے بوت بنائے ہوئے بھی رکھی ہوئے ہیں جو ان کے کینگ تھے بڑے تھے بڑے بڑے ہوئے یہ بھی دیکھنے لاش ہیں مختلف ان کے جو جوجہ تھے جو ان کے بیویاں تھیں ان کے بیویاں رکھی ہوئے ہیں لاشیں بند ہیں اندر اس میں کشکی نپال لی ہے یا کشکی ابھی بند ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی پرانی ہیں یہ کافی بڑے ہیں یہ بھلا یہ دیکھیں یہ ان کے کینگ تھے جو دونوں بادشاہ وہ اس کی زوجہ ہیں بیٹھے ہوئی ان کی ملک نائی ہوئی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کافی بڑا میوزیم ہے کافی بڑا ہے انہوں نے اپنے پتھروں کو اپر پکھا ہوا ہے جسے شیش میں باندکار کی ملک نے یہاں پر رکھا ہوا ہے کافی دوسرے فلورتہ کی نظر آتے ہیں اتنی بڑی یہ ان کی نائی ہوئی ہیں پتھروں کیلئے میں یہ تبوت ہیں بہت بڑے ہیں بزنی پتھر کے ہیں یہ تو یہ کافی زیادہ بڑے ہیں بہت ہی بڑے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت میوزیم ہے اگر آپ ضرور آئیں تو اس کا ضرور ویزٹ کریں مصر میں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو میں آپ کو دراصل فرون کی جو لاشا نا جو حضرت یوسف علیہ السلام میں تھا وہ ویس ماہ فرون تھا تو اس کی لاش ان لوگوں نے دوسرے میوزیم میں شفٹ کر دی ہوئی ہے نیو میوزیم میں تو وہ بھی آپ کو دخائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کافی بڑا تبوت بنا ہوا ہے یہ پتھر کا ہے بہت ہی بڑا ہے تو یہ دیکھیں یہ ان لوگوں نے کچھ اپنے زبان میں لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی اور باخر بھی لکھا ہوا ہے انہیں کچھ اپنی زبان میں لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی محنت سے بنائے گئے ہیں یہ بہت ہی محنت کا کام ہے یہ دیکھیں یہ بھی ان لوگوں نے کچھ اپنا نقشے میں مصری زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے کافی بڑا یہ نقشہ ہے جو شیشے میں باندھا ہے یہ دیکھیں یہ تبوت ہیں سارے تو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اور کوشش کریں گے آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو بنائیں اور اپنا کھار رکھیے گا شکریہ اللہ حاضر